دے 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 د نعمتہ نوں کسے اکھ نے تصور بھی نہیں کیتا ہے گا فرمایا کسے زبان میں جنتی کسے پھالدہ کسے نعمتہ زیکہ چکنہ تصور بھی نہیں کیتا ہے گا اللہ نے کیسی مہمانی کرنی ہے او دھدہ نظارہ کیسا ہوئے گا او شہدہ انداد کیسا ہوئے گا او شرابدہ زیکہ کیسا ہوئے گا فرمایا وکو وکنیمتہ لہرہ بہرہ ہونی آئے وکو وکنیمتہ لہرہ بہرہ ہونی آئے پانی دو دشہد شراب دیا نہرہ ہونی آئے اُتھے موجہ لیں دے عرب دے پیارے ہونگے سنو رو دے رکھنا لیو میری یوں ماں پینو غیرت والی چال جنرل آلیو اپنے چیرے دا نگاپ کرنا لیو میرے یوں بدر کو نوجوانو پنج والی آگر آپ زامنے جھکا نہ لیو اللہ نے تو اٹھی مہمانی جنرلی شکل میں کیسی دیار گی تھی یہ اُتھے موجہ لیں دے عرب دے پیارے ہونگے ریچ جنتان دے جب نظارے ہونگے راب دیا رحمتان دے چال دے فوارے ہونگے داڑی موجھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی داڑی موجھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا تے تہو دیا واد ہوئے گی تیتی تیتی سال دے جوان نظارے اُتھے ہونگے تیتی تیتی سال دے جوان نظارے اُتھے ہونگے ویچ جنتان دے یا جب نظارے ہونگے راب دیا رحمتان دے چال دے فوارے ہونگے جنتی اُتھے کھان دے وان سوانے پھال ہونگے میں دعا کرنا امین کیا دیو اللہ سارے پھال جڑنے سارے نصیبان در فرمائے جنتی کھان دے اُتھے وان سوانے پھال ہونگے سونے چاندی دیا اٹھان دے محل ہونگے کسطوری دے لگے اُتھے گھارے ہونگے اُو کٹا سونا بھیلا دل بہار ہوئے گا اُو کٹا سونا بھیلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت ویچ راب دادی دار ہوئے گا پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی پھر آمین کہلو اللہ سارے نصیب اندر فرمائے اے تھے افتاری اللہ کھا گا سموسے دے گھا گا گا گے پکوڑے دے تلیا جیدہ گھا گا گے بندے دے گلے بھی خراب رہ دے میدے بھی خراب نے لیکن جڑی جنت اندر اللہ پوچھی ہوئی مچھی بیس کرے گا اُتھے کھا کے بھی انسان دی پوک فیر بھی دور ہو سکے گی پوکنے انسان دی دور ہو سکے گی پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا زین والیوں تھے چوانی ہوئے گی سائے کے پرندیاں دے لزیزتے کرارے ہونگے بھیچ جنتان دے یا جب نظارے ہونگے رابدیاں رحمتان دے چھل دے فوارے ہونگے فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ چَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُضُلَائِ خَالِدِينَ فِيهَاِ لَا يَبْغُوْنَا اَنَحَائِهِ وَلَا اللہ ساری مہمانیاں ساڑے نصیب اندر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُضُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُوْنَا اَنَحَائِهِ وَلَا حَمْدُوْسَنَا قِبرِعَائِ بَرْعَائِ يَقْتَعَائِ تَنْحَائِ بَادِشَائِ شَحْنِشَائِ اور ہر قسم دی بڑائی اور قبریائی اللہ تعالیٰ دی ذاتِ بابرگات واسدے جو کل کائنات دا خالق مالک رازے گداتا اور گنج بخش ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ هَيَا اور عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ هَي درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین و امام الاخرین امام المؤمنین و امام المجاہدین امام القبلتین امام الحرمین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور طرح دیرونک اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وآسحابی وآسلم دی ذاتِ با برکات وآسدے رحمت اور بخشتی دعا آلِ رسول اہلِ بیت اصحابِ رسول تابعینِ اضام اولیاءِ قرام ائمہِ دین محدثین بزرگانِ دین رحمہم اللہ تبارکہ و تعالی اجمعین نہائے زیادہ قابلِ عزت اور قابلِ قدر پیارِ بھائیو بزرگو نوجوانو پردے اندر بیٹنے والی روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اس وقت ننو زیادہ اہم وقت کوئی نہیں اور آج دے دن نہ لو اہم دن کوئی نہیں اور جس حالت دی اندر اسی اللہ دے کار بیٹے ہیں اس حالت نہ لو اہم حالت کوئی نہیں اور جس جگہ دے بیٹے ہیں اس جگہ نہ لو برکت لی جگہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی دا گر ہے خطبہ جمعہ دل مبارک ہے اور میں اور تو ہی ایمان اور حکمت دے نال روزہ دی حالت دے اندر اللہ پاک دے کار اندر تشریف فرما بڑے بڑے گناہ لے کے بڑیاں بڑیاں خطاوہ لے کے اسی روزہ دی حالت دے اندر اللہ دے کار بیٹے ہیں میں صدق دل نہ دعا کرنا یا الہ العالمین تیرا کار برکت والا جمعہ دا دن برکت والا روزہ دی کفیت اللہ ان آماز دی برکت نال ساڑھے زندگی بار دے سارے گناہ نو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی اول وقت دے جڑے مرد و خواتین آئے نے اللہ باک ننو بیت اللہ دے جمعہ نصیب فرمائے حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق نال نصف تو زائد رمضان مبارک ہو چکے ہیں رمضان دے آغاز دے اگر انتہار تک اللہ دی جنت دے بھوے بھلے رندے جہنم کے دروادے بند رہی دے اللہ اپنے ایمان والے بندیاں بندیاں پروٹوکول دے ناچ دے رمضان مبارک دی ہر رات اللہ اپنے بندیاں جہنم تو آزاد کر دے اللہ پاک اپنی رحمت ساڑھی کر دے جہنم تو آزاد کر دے اور اللہ تبارک و تعالی ساڑھے اپنی رحمت جنت الارڈ کر دے جدو اللہ تعالی نے کسی نسان جنت عطا کرنی ہے اللہ حولی بلند و آمین دا مختاج نہیں اللہ پاک اپنی رحمت ساڑھے نام جنت الارڈ کر دے جنت بوے کھلے نے قیامت دا دن ہوئے گا شہی بخاری اندر نبی پاک نے فرمایا آپ دا فرمان موجود مناد 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 کرے گا آواز لگان والا قیامت آواز لائے گا اور رکوے گا این السائمون این السائمون اللہ فرمان گے فیقومون آواز لگان والا قیامت آواز لائے گا اور رکوے گا روزے دار گدھے اللہ دی بار گا اندر پیش ہو جان نبی صلی اللہ سلام نے فرمایا فیقومون روزے دار کل قیامت اللہ دی بار گا اندر کھڑے ہو جان گے اور آپ صلی اللہ سلام نے فرمایا اللہ تعالی انہ دا چیرہ اور انہ روزے دار دا رف جیرہ اللہ جنت باب خاردی حدیث مطابق اللہ چیرہ ادھر کر گے اللہ تبارک وطالعہ روزے دار انہ جنت دی اندر روزے والے دروازیاں جو اللہ اپنی رحمت دی ناز داخلہ نصیب فرما دیں گے دعا کرو اللہ ساڑھے ثابت نصیب اندر فرمائے تو حضرات دی وقار اللہ دی اللہ تبارک وطالعہ نے محل تعمیر کر دیتے نے اور ایس وقت اللہ تبارک وطالعہ دی جنت دروازے کھل لے نبی پاک علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا سلطہ دی سیہ اندر امام ابو حریرہ بیان کر دے نے موز یو سو دن فل جن خیر من الدنیا وما فرمایا اللہ تبارک وطالعہ دی جنت اس جنت اندر اگر کسے مسلمان ایک گٹھ دے برابر جگہ مل جائے فرمایا خیر من الدنیا وما فی دنیا اور دنیا دے سارے خزانے مل کے سارے خزانے کٹے ہو کے ساری دنیا مل کے جنت دے ایک گٹھ جگہ دا مقابلہ فرمایا قیام تک نہیں ہو سکتا پھر آپ نے فرمایا وَالْ جَنَّتُ اَقْرَبُ الْاَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَالِهِ وَالْ نَارُ مِثْلُ ذَالِكَ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنت بن چکی یہ محل بن چکے میں اور اللہ تبارک وطالعہ دی جنت تو اڑی جتی دے تصمیل زیادہ تو اڑے قریب پھر فرمایا وَالْ نَارُ مِثْلُ ذَالِكَ اللہ دی جہنم بھی تو اڑی جتی دے تصمیل زیادہ قریب اور جڑی اہل ایمان مومنان اللہ تعالی نے جنت دی اندر بغاب دی شکل اندر نعمت دی شکل اندر جو مہمانی عطا کرنی ہے اور جو عورتہ اللہ نے پیش کرنی آنے جو حسین و جمیل حورہ اللہ پاک نے پیش کرنی آنے شہیو البخاری اندر نبی پاک دا فرمان مجود ہے آپ نے فرمایا اگر جنت دی عورت اللہ دی زمین تے اندھ کر کے اپنا دوٹا لہراد پوری دی پوری زمین نور نور روشن ہو جائے پوری دی پوری زمین اندر ہر طرف خوشبو ہو جائے ہر طرف فرمایا خوشبو ہو جائے ہر طرف روشنی روشنی ہو جائے پھر نبی پاک نے فرمایا جڑی مہمانی جنتی شکل اندر اللہ پاک نے اہل ایمان نے تیار فرمائیے جنت کوئی درخت ایسا نہیں جدی جڑا سونے دیا نہ ہر درخت دیا جڑا اللہ پاک نے سونے دیا بڑائی آنے اور جنت درخت دیا جڑا سونے دیا آنے انہ تے لگن والے پھل اور کٹے عظیم ان کے کٹے شاندار ان کے اللہ ساڑھے صاحب نصیب اندر فرمائے تو حضرات دی وقار آؤ آج دنیا دی فکر چھٹو تیا پتا دی فکر چھٹو کاروبار دی فکر چھٹو حساب کتاب چھٹو قبول ید دا وقت روز دی حالت اللہ دا کار جمع دی گڑی چند منٹ آواز سے ہر فکر لا جنت بوئے کھلے جائے آؤ ذرا چند منٹ آواز سے جنت دی سہر کریے میں اور تسی سارے رن میں لگے اللہ دی جنت چلیے وہ جنت دا محول کی ہوئے گا روز دارہ آواز تھے اہل ایمان آواز تھے اللہ تبارک وط اللہ نے جنت دے اندر جڑی مہمانی تیار دیئے اس مہمانی دے تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کٹی محبت نہ بیان فرمایا سنو اللہ پاک دا قرآن میں رب دا قرآن پڑنا اہتہ پڑنا ترجمہ کرنا اور تو اللہ نے جنت مہمانی کٹی عظیم دیار کی دی ادھر اپنی مہمانی دے غور کرنا اللہ دیو اہل ایمان نہ دے نیک عمال دی بشارتہ سنا دیو کس انداز نہ نہ دے نیک عمال کرنا والے اللہ نے مہمانی دیار کی دی اُس مہمانی تذکرہ فرما دیو فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاد قَانَتْ لَهُم جَنَّةُ الْفِرْدَو سَنُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ آنَهَا اِحْوَلَا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا بِلَا شُبَا جَدْهِ نیک عمال کر دے رہے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاد جَدْهِ لوگ اللہ دی مال لے آکے نیک عمال کر دے رہے قَانَتَ لَا هُم جَنَّةُ الْفِرْدَو سِنُزُلَا اللہ فرما دنے عسی نیک عمال دی برکہ دے نال جَنَّةُ الْفِرْدَو سندر رہیم احمانی تیار گی دی جَنَّةُ الْفِرْدَو سندر اُن آلَا مُقَام اُن آلَي تیار گی دے فرمایا قَانَتَ لَا هُم جَنَّةُ الْفِرْدَو سندر فرمایا اللہ باق دی جَنَّةُ بِرْدَو رہنگے نہ اگے ہو سکنگے نہ پچھے ہو سکنگے نہ دائیں ہو سکنگے نہ بائیں ہو سکنگے ایمان والے بندیان اللہ نے جَنَّة دی شکل اندر جَنَّةُ الْفِرْدَو دی شکل اندر مہمانی اللہ باق فرما دے نے میں تیار فرمائی ہے کہ اللہ باق نے فرمایا نَحُنُ اَوْلِيَاءُ کُم فِي الْحَيَاتِ دُنیا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُم فِي عَامَا تَشْتَئِي انفُسُكُم وَلَكُم فِي عَامَا تَدَّعُون نُوزُ لَم مِنَا غَفُورِ الرَّحِيم اللہ باق نے قرآن باق اندر فرمایا اے لوگ دنیا تبی ساڑھے یار نے ساڑھے دوست نے قیامت نُوز ساڑھے دوست نے نَحُن اَوْلِيَاء وَكُم فِي الْحَيَاتِ دُنیا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُم فِي عَامَا تَجْتَعِي انفوس وَلَكُم فِي عَامَا تَدْدَعُون اللہ فرما دینے میری آد جو پکے رہن والے پیاسے رہن والے میں رابطی عبادت کرنا لیو اللہ دے درد چکنا لیو قیامت نُوز جنب تواڑی مہمانی ایسی تیار کی دیئے جو جو دوسی جنب اللہ کو مانگ دے جاؤگے تواڑا رب تواڑا اتا کردہ جائے گا جو مانگ دے جاؤگے تواڑا رب فرمایا تواڑا اتا کردہ جائے گا اور نبی اللہ سلام اور قرآن دی آتا تو واضح پتہ لگتا ہے جنب دی اندر کوئی بولو براد نہیں ہوئے گا جنب دی اندر کوئی کسے نبی پاگ نے فرمایا اللہ نے ایسی مہمانی تیار گی دی جدو جنتی و مہمانی نو وکڑ گے تے جنتیا نو کسے قسم دی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئے گی اللہ ہر قسم دیا تھکاوٹ جنتیا نو بولا دوے گا دنیا تے بندہ کھاندہ 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 بل آخر تھک جاندہ دنیا تے بندہ سوندہ 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 بل آخر تھک جاندہ اوئے گلے دے بہن علیو شیخو دنیا تے بندہ گلے دے بہن کموندہ 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 تھک جاندہ بندہ کم کردہ کردہ تھک جاندہ لیکن ایمان والے ہو تو آٹی جنت اللہ نے مہمانی ہسی دیار کی دیئے جنت اندر نہ بولو برادے نہ کسم کسم دی تھک آئے گی نہ نید آئے گی ہر کسم دی تھک آور تو اللہ پاک نے جندیا نو پاک کر دی دا جو جندی منگنگے اللہ اپنی رحمت دینا جندیا نو عطا کر دا جائے گا کسی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا مطل جنت اللہ دی و اید المستقون متقی و تقوی زیار کر نالے جو اللہ پاک نے تو عطا جند آفادہ فرما لیا اللہ نے تو عطا آفادہ اندھ یاد کر و آفادہ سنو میری یو مان پہنو اللہ نے تو عطا بھی ذکر قرآن گیتا جے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ جَنَّاتِ نَتَجْرِيمِنَ تَحْتِ حَلَعَنَ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَرَ وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ ذَلِقَهُ الْفَوْضُ عظیم اہلِ ایمان دی جنج مہمانی اللہ فرما دینے کتے دو دیاں نعرہ جارینے کتے شراب دیاں نعرہ جارینے کتے شید دیاں نعرہ جارینے اللہ اکبر مشروبات دی شکر اندر اللہ کی دے دو دد بیش کرے گا مشروبات دی شکر اندر اہلِ ایمان مہمانی اندر کتے اللہ شید بیش کرے گا مہمانی دی شکل اندر اہل ایمان جنتی اندر اللہ پاک کتے دودھ پیس کرے گا کتے میوے اللہ پیس کرے گا کتے فل فروڈ اللہ پیس کرے گا کئی قسم دیاں نعمتا دے کئی قسم دے پغاد اللہ جنب جاپڑے مہمان والے بندیاں مہمانی دی شکل اندر اتا کرنگے پھر میں کیوں نے نہ قرآن دیاں ساری ہیں نہ ترجمہ کر دیا اللہ نے کیسی مہمانی کرنی ہے او دودھ دا نظارہ کیسا ہوئے گا او شہد دا انداد کیسا ہوئے گا او شراب دا زیکہ کیسا ہوئے گا فرمایا وق وق نعمتا لہرہ بہرہ ہونی آئے وق وق نعمتا لہرہ بہرہ ہونی آئے پانی دودھ شہد شراب دیاں نیرہ ہونی آئے اُتھے موجہ لیں دے آراب دے پیارے ہونگے او سنو رو دے رکھا نہ لیو میری او ماں پینو غیرت والی چال جنرل آ لیو اپنے چہرے دا نگاپ کرنا لیو میری او بذرگو نوجوانوں پنج والی آگر راب زامنے چکا نہ لیو اللہ نے تو اٹھی مہمانی جنرلی شکل کیسی دیار کی تھی ہے او دے موجہ لیں دے آراب دے پیارے ہونگے رچ جنتان دے جب نظارے ہونگے راب دیاں رحمتان دے چال دے فوارے ہونگے داڑی موجھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی داڑی موجھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا تے تہوتی آواد ہوئے گی تیتی تیتی سال دے جوان سارے اوتھے ہونگے تیتی تیتی سال دے جوان سارے اوتھے ہونگے جنتان دے جب نظارے ہونگے راب دیاں رحمتان دے چال دے فوارے ہونگے جنتیوں تھے کھان دے وان سوانے پھال ہونگے میں دعا کرنا آمین کہا دیو اللہ سارے پھال جڑے نے سارے نصیبہ اندر فرمائے جنتی کھان دے یوتے وان سوانے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھان دے محل ہونگے کستوری دے لگے اوتھے گھارے ہونگے او کٹا سونا بھیلا دل بہار ہوئے گا او کٹا سونا بھیلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت ویچ راب دادیدار ہوئے گا پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی پھر آمین کہا لو اللہ سارے نصیب اندر فرمائے اے تھے افتاری یلے کھا گھا گے سموسے دے کھا گھا گے پکوڑے دے تلیاں جیدہ کھا گھا گے بندے دے گلے بھی خراب نہ دے میدے بھی خراب نہ لیکن جڑی جنت اندر اللہ پوچھی ہوئی مچھی بیس کرے گا اٹھے کھا گے بھی انسان دی پوک فیر بھی دور ہو سکے گی پوکنے انسان دی دور ہو سکے گی پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا زین والیوں تھے جوانی ہوئے گی زائی کے پرندیاں دے لزیزتے کرارے ہونگے بھیچ جنتان دے یا جب نظارے ہونگے رب دیاں رحمتاں دے چھالدے فوارے ہونگے فرمایا ان اللہ دینا آمانو وعملو صالحات کانت لہم چھنا تلو فردو سے ندلائے خال دینا فی آئے لا یبونا انا آئے اللہ ساڑھیا مہمانیاں ساڑھے نصیب اندر فرمائے حضرات حدیب کارت وجہ کرنا ہے میں سعی بخاری دے کہ حدیث پڑھنا ہے میرے ارتوارے حبیب اگمبر امام الانبیاء جناب محمد نزول آدھے ہوتے نا اللہ جنتی مہمانی پیش کرے گا اے دے تھے میں قرآن دیئے تھے نیتاں پڑھیں آنے انہیں تھے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سعی بخاری دی چھوڑ لو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر و قبی مسجد آندھا رہا زور اثر والے بھی مسجد آندھا رہا ہے مغرب اشاہ والے بھی نبی پاک نے فرمایا مسجد آندھا رہا ہے آدھ اللہ ہو لہو نزولن فیل جنہ آدھ اللہ ہو لہو نزولن فیل جنہ جڑا فجر و لہو نزولن فیل جنہ صرف رمضان دے میں نئے عارضی طور دے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے فرمایا جڑا بندہ فجر و قبی مسجد آندھا رہا زور و قبی اثر مغرب شاہ و قبی فجر نے انمادہ جماعت ساریاں نمادہ مسجد پرداریا ہے آدھ اللہ ہو لہو نزولن فیل جنہ اللہ نے جنہ میں جو ہوتے لئے بڑی مہمانی تیار کی دیئے اللہ نے جنہ اندر ہوتے واسے برا پروڈو گول تیار کی دے تے آؤ جنتی سہر کریئے میں قرآن دا ایک اور انداز پڑھا اللہ قرآن دے محبت دے زندہ رکھے تے اللہ قرآن دی محبت دے نہیں سانو موت نصیب فرمائے سنو اللہ دا قرآن کی گارہ فرمایا والسابقون السابقون والسابقون السابقون اولائق المقربون فی جنات النعیم سلط من الاولین وقلیل من الاخرین علا ثرر موزون متقین علیہ متقابلین یطوف علیہم بلدان مخلدون بے اقواب واباریت وقاس من معین لا یسداؤنا انہا ولا یمزفون وفاقہتم مما یتغیرون و لحم طیرم مما یشتہون وہور نئیر کا امثال لئلئ المکنون جزا ام بما کانون یعملون اللہ فرما دنے ترجمہ دے غور کرنا اہل ایمان تو اڈا ایمان تعدہ ہو جائے گا ہے اللہ فرما دنے موجہ ہون گیا ہے بہارہ ہون گیا ہے موجہ ہون گیا ہے کتے مہمانی اندر فل پیش گیتے جان گے کتے مہمانی اندر فرود اللہ فرما دنے پیش گیتے جان گے کتے بڑے بیادے پچے ہوئے پرندے لیا کے اہل ایمان چندیاں دے سامنے لیا کے رکھ دیتے جان گے کتے فرمایا ریشم دے تکیہ لکے ہوئے جن دے ٹیگ لگا ہے بڑے رامنا بیٹے ہون گے اللہ اینا نو پرندے پچے ہوئے پرندے کیوں پیش گیتے جا رہنے کمال آبادی ہو سر چکا دے غور کرو تو اڑا ایمان تا آدھا ہو جائے گا اگر چان دے ہو تو اڑا نیکی جو دل لگا رہوے ہمیشہ تُس ہی جماعتنا نماز پڑھ دے رہو ہمیشہ تُس ہی اللہ دے ذکرنا وفا کر دے رہو ہمیشہ تُس ہی ماباتی خدمت کر دے رہو ہمیشہ تُو اڑا تخوی علی جنگی اللہ تنو نصیب کر دے این قرآن دیا تنو ہمیشہ اپنیا نگاہ دے سامنے رکھیا کرو جننا لوگا دیا نگاہ دے سامنے ایک قرآن دیا تا دے قرآن دے ترجمے نے کہ اہل ایمان تنو کل قیامتنو جنب دے اندر پچھے ہوئے پرندے تیرے سامنے اونگے ونس وننے مشروب تیرے سامنے آ جانگے ونس وننے پھل تیرے سامنے آ جانگے ونس وننے فروڑ تیرے سامنے آ جانگے ونس ونیا نعمتا اللہ انہا کوشنا نو کیوں عطا کیتا جا رہی ہے انہی عزت کیوں دیتی جا رہی ہے انہا شان کیوں دیتا جا رہی ہے فرمایا جزا ام بے ماکانو یا امالو اے جیڑا خیرت والی دنیا تے چال چال دے سار اے جیڑا سکر تے عبادتے نمازنال پیار کرتے سار راتا نو ڈٹ گے تے سیدے پاہ کے رون دے سار کتے سرگی تے کتے افطاری لے نکرا مل مل کے اپنے رب نو یاد کر دے تھا فرمایا رب دی یا تے اللہ دی بادتے نا نے کیا دی وجہ تو میک کمال دی وجہ تو اللہ فرما دنے سے یہ ہو جی جزا عطا کرنے آئے میک کمال دی وجہ تو اللہ فرما دنے سے یہ نشان عطا کرنے آئے انہا مقام عطا کرنے آئے عدرات دیوکار اللہ نے تو آڈے لئی جنہ جب بڑی بڑی پیاری مہمانی تیار کی دیئے کٹی پیاری مہمانی ہے آؤ ایک اور میں قرآن تا نقشہ پیش کرا درود پڑھ کے سینے ڈھن پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا فرمایا مُتَّقِئِنَ عَلَى الْعَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسُمْ وَلَازَمْ حَرِیْرَائِ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِّنْ فِزَّائِ وَأَقْوَابِنْ قَانَتْ قَوَارِیْرَائِ قَوَارِیْرَ مِنْ فِزَّدِنْ قَدَّ رُوحَا تَقْدِیرَائِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَأْسَنْ قَانَمِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَائِ اَيْنَنْ فِيهَا تُسَمَّاسَلْ سَبِيلَائِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنْسُورَانِ وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ سِيَابُ سُنْدُ جِنُ حُزْرُونَ وَإِسْتَبْرَقَ وَهُلُّوْ أَسَا وِرَمِنْ فِزَّا وَهُلُّوْ أَسَا وِرَمِنْ فِزَّا آؤ اے قرآن دیاں چڑیاں دے غور کریا دے ترجمیں دے غور کریا جے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے کہ میں انہوں شراب دیاں نیرہ پیس گرانگا دودھ پیس گرانگا ہے اللہ فرما دے نے محل پیس گرانگا ہے کتے چاندی دے محل پیس گرانگا ہے کتے سونے دے محل پیس گرانگا ہے جیڑے سننے دے ہونگے محل او ناوجہ سارے بردن سننے دے ہونگے جیڑے چاندی دے محل او ناوجہ سارے بردن چاندی دے ہونگے تے اگلی صحیح بخاردیت حدیث ایک قرآن دے نال میں صحیح بخاردیت روحیت ملانا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نیو روزے دارو اللہ دے رسول دے پیار جے پکھے دے پیاسے رہنوالیو زکاة دینوالیو نمازہ بڑھنا لیو اہل ایمان جو دے اللہ جنر میں جے سونے دے محل تا کرے گا چاندی دے محل تا کرے گا انہاں سونے دے چاندی دے محل تے چھات ہوئے گی تے اللہ دی کی بریائی تے چھات ہوئے گی اللہ پاک ہے ہمیں جندیاں نو اپنے سامنے بٹھا لینگے اہل ایمان نو اپنے سامنے بٹھا لینگے اللہ فرمان گے حل رزی تم حل رزی تم اور جگدی اور راب دے خوش ہوئے ہو کہ نہیں تو اٹھے سعیدیاں دا رب نے مل پایا گے نہیں اور میری یوں ماں کا نو تو اٹھے غیرت والی چال دا اللہ نے مل پایا گے نہیں تو اٹھے چہرے دے نقاب دا رب نے مل پایا گے نہیں اور سینے ہوتے آتھ پرن والے ہوتے اچھی آمین گھن آلے ہو ٹکھنے پیر ملا کے نماز پڑھن آلے ہو تے اپنے ٹکھنے ہر وقت تے اپنے ٹکھنے ننگے رکھن آلے ہو آج قیامتن اللہ نے تو اٹھیاں نیکی ہیں دا مل پا دیتا ہے اللہ فرمان گے حل رزی تم جندیوں دسو رب تے رانیوں آخن گے اللہ سے بڑے ہی تو اٹھے دے رانیوں اللہ فرمان گے میں تو اٹھے دے قدی نداز نہیں ہوا گا میں اجھے تو بہتر تو انہوں نہ عطا کر دیا جندی گیاں گے اللہ اٹھیاں سونیاں شراب دیاں نیرہ اٹھیاں سونیاں دھو دیاں نیرہ اٹھیاں سونیاں اللہ سونا شہد اینہ اینہ پیارے فروٹ اینہ اینہ نیمتا اللہ اے تو بہتر بھی کوئی ہے اللہ فرمان گے ہاں اے تو بہتر ہے سونے تے چاندے محلات اٹھے جڑی اللہ نے اپنی کبری آئی دی چادر بھائی ہے اللہ اپنی کبری آئی دی چادر اتار گے اہل ایمان جندیانو اللہ اپنے چیرے داد دار اتا فرمان گے گا اللہ اہل ایمان و اپنے چیرے داد دار اتا فرمان گے گا حضرات دیوکار اللہ پاک نے اینہ شان کیوں وطا کی دے فرمایا توجہ کرنا کمال آبادیو اللہ فرمان دے رہے تو انہو انہا کوش پتا کیوں وطا کیتا ہے اہل اتوار دے روزیاں دی وجہ تو انہو انہا شان ملے ہیں جنت دے اندر تو آڈیاں ترابیاں دے کیام اللہ دی وجہ تو انہا شان ملے ہیں اللہ فرما دے نے تو آڈیاں نیکیاں دا تو انہو ان جی میڈا فی آئی بھی بدلا تو آڈلے تیار کیتا ہے حضرات دیوکار اہل انا قرآن دیا تا انہو سامنے رکھو دے اللہ تو انہو لمبے لمبے شہی دیاں دی تو فیق عطا کرے گا زیادہ تو زیادہ ذکر کرن دی تو فیق عطا کرے گا قرآن فاردی اللہ زیادہ تو زیادہ تلافت کرن دی تو فیق عطا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ اوہ میں تو آڈے صاحب نے سورہ واقعہ پڑھی ہے چند قرآن دیا تھا بڑھی آنے آؤ میں تو آڈے صاحب نے سورہ رحمان بھی پڑھنا آؤ ذرا قرآن دیا چند جڑھیاں دے گوھر فرمانا اللہ فرمہ رہنے والی من خواہ و مقاما ربی جنتار فابی ایئے آلائے ربکو ما تو کذبار زبا تا افنا آر فابی ایئے آلائے ربکو ما تو کذبار فیہ ماں اینان تجریان فابی ایئے آلائے ربکو ما تو کذبار فیہ ماں من کل فاقہ دن زوجان فابی ایئے آلائے ربکو ما تو کذبار متقین علا فرشم بطائر و حامن استبرق و جنال جنتین دار فب ایئے آلائے ربکما تگذبار فیہن قاسرات الطرف لم يتمسن انذر قبلہم ولا جار فب ایئے آلائے ربکما تگذبار اللہ فرما دینے ہر شہدہ قیامت نو جوڑا جوڑا ہوئے گا فرمایا اللہ دو دو باغ بندیا نوہ تاگرے گا دو دو سونے دے باغ اللہ تاگرے گا چاندی دے باغ تاگرے گا ہر شہدہ اللہ باغ جوڑا جوڑا تاگرے گا پھر فرمایا رشم دے تکی اللہ فرما دے لگے ہونگے بڑے بڑے پیارے درختان اللہ فرما دے جنت نے بڑا بڑا پیارا پھا لگا ہوئے گا حضرات دیوکار ہے سابقوش اللہ باغ نے تو اڑے لئی دیار فرمایا ہے یہ جڑی جنت ہے نا جنت نبی علیہ السلام دی صحیح مسلم دی میں حدیث بڑھنا میرے اور دوا ڈے حبیب اگمبر امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک دے جنتی حب کی نہیں ہے توجہ کرنا شہاب پاک دے جنتی حب کی نہیں ہے جنتا شاو کی نا ہے جنتی طلب کی نہیں ہے جنتی پیاس کی نہیں ہے جنتی حب کی نہیں ہے نبی علیہ السلام دے شریف فرمانے سامنے نبی علیہ السلام دے سے آبانے مسجد نبیے اللہ منو بیتو انوی مسئل نبی دا جدار نصیب فرمائے اللہ مسئل نبی دیا نمازہ نصیب فرمائے حضرات ادیوکار نبی پاکل اطلاع بیٹے نے تے نبی پاکل اطلاع نے فرمایا حضر اطلاع تو اطلاع نے فرمایا میرے صحابہ میری امدہ ستردار بندہ کل قیامتنو بغیر صحاب اللہ باگ دے جنت نہ داخل ہو جائے گا تے تو نبی پاکل اطلاع نے صحابہ تھا رویہ تو بھیان کی دیئے تیس سے ہاں بلدے لیے جنتا چاہا کنے صحیح مسلم جنتی محبت کی نہیں ہے ایک صحابہ بھی گھڑا ہو گیا دے کہن لگا اللہ دے نبی جی اینی تو اٹھی امد کیامت تک آندھی رہنی ہے صرف ستردار بندہ بغیر صحاب جنت جائے گا اعتداد بڑی تھوڑی ہے صحیح مسلم دے الفاظ نے نبی پاکل اطلاع تو سلام تین دن دے تین راتہ خموش رہے اے ویکھو نبی دیو متیو تو اڈے نبی نو تو اڈی کنی سکرے تو اڈا نبی تو اڈی کنی لج رکھڑ والا ہے تو اڈا نبی تو اڈے واس تے راتہ نو ٹڑ گے کی نار رون والا ہے تو اڈے پیغمبر لے اسلام تین دن دے تین راتہوں گئی آنے اللہ دے پیغمبر لے اسلام نے نماز پڑھان واس تے این ٹائم تے مسجد اندر نبی پاک نے صدہ مسلح تے آنا ہے نماز پڑھانی تے فوری طور تے نبی باگلہ اسلام نے چلے جاڑا ہے تین دن تین راتہ نہ کسے سیاہ بینال کوئی باد کی تی ہے نہ کسے بیوی نہ کوئی باد کی تی ہے نہ کسے بیٹی نہ کوئی باد کی تی ہے کسے نہ کوئی کل نہیں کی تی نبی باگ دیاں بیویاں میں پریشان آپ دیاں بیٹیاں میں پریشان نبی علیہ السلام دے صحابہ بڑے کامنار دے بڑے پریشان معاملہ کی ہو گئے ہیں اوہ حسن والے نبی اوہ مسکران والے نبی تن دن دے تن راتہ ہو گئے ہیں نبی پاک نہ کسے نہ گل بھی نہیں کر دے نبی علیہ السلام کسے اداحال بھی نہیں دریافت کر دے جس ولے تن دن دن راتہں گدر گئے ہیں ایک دن ایسا رہو ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سہی مسلم ہندر ہوں دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اینج کر کے مسلم نبی داخل ہوئے آپ علیہ السلام ہس رہنے سی ابا فرمان دے نے جس دوسا نبی پاک نہ ہس دیا میں کیا تے ساڑھی جان میں جان پہ گئے ہیں اللہ دے پیغمبر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تے نبی علیہ السلام نے سی ابا نے ہوش کر کے پوچھیا ہمت کر کے پوچھیا اللہ دے نبی تن دن دے تن راتہں گدر گئے ہیں تسی کسے نہ کوئی کل نہیں کر دے بات نہیں کر دے پجا کیے آپ نے فرمایا اور اس یابیدی گلے میں انہوں پریشان کر دیتا ہے کہ صرف ستردار بندہ کل کی آمد انہوں جنہ جائے گا میں تے تن دن دے تن راتہں میں تے تن دن دے تن راتہں اللہ کے ترلے بابا کے ہت چک چکے منتہ بابا کے دے واسطے بابا کے تن دن دے تن راتہں میں اپنے اللہ نوئی ایک انداریاں میرے اللہ صرف ستردار بغیر تھا اب جنہ چاڑے اعتداد بڑی تھوڑی ہے اللہ میری امت رحم کر دے دے تداد رضافہ کر دے اللہ بغیر صرف جنہ میں جان والے دے افراد رضافہ کر دے میرے اس یابی ہو میں تن دن تن راتہں اپنے اللہ نوئی ایک انداریاں اللہ تداد بڑھا دے اللہ تداد بڑھا دے اللہ اے دن رضافہ کر دے اب ویکھ لو توڑے پیغمبر نو میری توڑی کمی فکرے اللہ کیوں نہ میں قرآن دیائد بڑھ گیا گے چلا وما وما ارسلنا کا ہے وما ارسلنا کا ہے اللہ رحمت للعالمین نبی علیہ السلام تے سیابا کہت اللہ دے پیغمبر پھر کی بڑھیا پھر کی بڑھیا نبی علیہ السلام فرما دے نے میرے اللہ نے منو زید دریئے پیغام کر لیا ہے والا صوفہ یوتی کا رب کا فتردہ والا صوفہ یوتی کا رب کا فتردہ سونیا رونا بند کر دیو الفاظ سے غور کرے ہو تسی تڑپ جاؤ گے سونیا رونا بند کر دیو اپنے آنسوں سام کر لو آئی ڈی آنسوں پڑی تو آج ڈی اینوں بند کر دیو سونیا جمع جمع تسی کہی جاؤ گے میں تو آنو تو آٹھی امد مطلق رازی فرما دے آنگا اگر آپ پڑی کالری اے نیا نیا جنت تیرے رب نے تیرے مہمانیاں تیار کر کنیا جند تو اے نیا مندر اپنی نگاہتے سامنے رکھیا کر دنیا دیا عیاش عورتوں پچھے لکھے جنت گھوٹی نہ کریا کر دنیا دی شراب پچھے لکھے دنیا دی حرام پچھے لکھے جنت نے گھوٹی نہ کریا کر اس نبی نے تیرے حق اندر جنتا لاٹ کرنا سے راتا نو اٹھٹ کے رو رو کے دعا منگیا نے دس تو اس نبی دی دعا دی کی لجے رکھیے دس تو اس نبی دی دعا دا تو کیوں اس اثر تیرے 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 نبی پاک دی تو آد ہے بند کمرش زنا کرنے بند کمرش دو نمبریاں کرنے مجید لڑکیاں تیرے تعلقات نے دو نمبر کاروبار کرنے لوگانہ فراد کرنے پرامادہ دگا کرنے تیادہ مال ہڈو کرنے پہنا نو اکے ورستوں محروم کرنے دس میں کیوں مندہ تیرے دل میں جنتی حبے تیرے دل میں نبی پاک دا پیارے اگر تیرے دل میں جنتی حب ہوئے نبی تا پیار ہوئے تو حرام نو مونہ مارے تو آکے نا میں دنیا تے حرام نو چھڑنے بدلے اندر میں لینی ہے اللہ پاک دی جنت لینی ہے اللہ ساتھے نام کے نظر فردوس عطا کر دے اللہ ساتھے نام جنتے لانڈ کر دے عدراتِ دیوکار نبی پاک علیہ السلام مسند احمد علیہ الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نیا کیا سونیا او سترہ دار رہا گیا ایک باز ہے وہ سے ایک ایک دن آل ستہ ترہ دار بندہ کل گیا مدنو بغیر حساب دے اللہ دی جنتہ مہمان بڑھ جائے گا ایک میں دعا کرنا ہے تو ہی آمین کہنا ہے اللہم اینہ نسالوکا جنت الفردوس اللہم اینہ نسالوکا جنت الفردوس اللہ اپنی رحمتنا بغیر حساب دے سانو جنتہ داخل آتا کر دے فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا صَالِمَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرِ دَوْسِ نُدُلَا فَرْحَالِ دِیْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُونَا فَرْحَالِ دَوْسِ نَبِي بَغْلَسْلَامِ دِیْنَ کَوْرْوَیَدْ بِعَانَ کَرَا میرے اُرْتْوَا دے حبیب اغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اندر جنت دا پیار کی نا جنتی ہو بگنی ہے جنتی طلب کتنی ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ اہدہ اعلان فرما دیتا ہے اللہ دے پاک پیار 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 پ ایک نبی پاک لے اسلام دے سے آپ نے لنگڑے لنگڑے لنگاندے لگاندے مزور نبی پاک لے اسلام دے سے آپ نے نبی پاک لے اسلام دے کول آگئے کہن لگے اللہ دے پیغمبر سنیا تسی مہد دی تیاری لے کافلہ تیار کر رہے ہو تسی چندہ علان فرمایا چندہ دا اعلان فرمایا افرادی قوت دا بھی اعلان فرمایا نبی پاک فرما دے نے ہاں ہاں عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ لنگڑے سے آپ نے کہا لگے اللہ دے پیغمبر دی میرا بھی دل کر دے میں لڑ دا لڑ دا لڑ دا شہید ہو جاوا اوہ دے مقام دے اللہ نو پیارا ہو جاوا ہے نبی پاک لے اسلام نے فرمایا مزور بندے نو دے اللہ نے اجازت دیئے کہ جہاد اندر نہ جائے مزور بندے نو دے میں پیغمبر نے اجازت دیئے جہاد اندر نہ جائے حضرت عمر بن جمہور دی اللہ تعالی نو کہیں دے نے اللہ دے نبی جی میں تو آڑ دے کلوہ اجازت دا لہن نہیں آیا لفظات غوار کریا جناد دے دل وے جنت چاہے جناد دے دل وے جنت بھی ہو پی حضرت عمر بن جمہور کے دن اللہ دے پیغمبر جی من Extremadura کلوہ اجازت دا لہن نہیں آیا اللہ دے پیغمبر جی میں تے صرف اینی گال پچڑنایا اگر میں لڑ دا لڑ دا شہید ہو گیا تو سو میرا اللہ میری مزوری دور کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ میرا لنگڑا پن دور کرے گا کہ نہیں کرے گا چنانچہ لڑ دے حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کار ساندر اتر گئے لڑ دے لڑ دے لڑ دے لڑ دے کافرانو جہنم وصل کر دے کرتے عمر بن جمہور مزور سے ابھی اللہ نو پیار ہو گئے جا میں شادت نوش کر گئے حدیث زیادی ہے صحیح اندر ہے صحیح مسلم اندر ہے صحیح بخاری اندر ہے نبی اللہ تعالیٰ گزر دے عمر بن جمہور دی مید دے گلوں گزرے آپ نے صلاحہ دو سلام نے اکھیا سیاہ بھی ہو لگ دے اے عمر بن جمہور دی مید پہیے سیاہ با کہنے لگے جی اللہ دے پیغمبر حدیث پاک اندر میں پڑھ گئے آیا نبی پاک اللہ تعالیٰ رک گئے آپ اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اللہ پاک نو ایدہ جنت میں جو پیار اینا پساندہ ہے جنتی حب اللہ نو نہیں پساندہ یہ انہیں اپنی مزوری نہیں ویکی انہیں اپنی مجبوری نہیں ویکی انہیں اپنا لگڑا پر نہیں ویکیا پھر بھی محبت جنت دے چاہا اندر اللہ دے رسی اندر آ کے شہید ہو گئے ہیں میں نو اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے وخوا دیتا ہے عمر بن جمہور جنتیاں بلدیاں تہ کرتا جا رہے ہیں اللہ پاک نے ساریاں مزوریاں دور کا دیتیاں نہیں تھی اللہ نے جنت فردوں سے محبان بڑا دیتا ہے فرمایا وصیق اللہ دینا تکو ربا ہم ایلال جنتی زمرا ہے حتی ایدہ جاؤ ہاں وفتحت ابواب ہاں وقالا لہم خزانتوں ہاں سلامن علیکم تب تمہیں فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ اللہ نے جنت اٹھ دروادے رکھے نے اور تو آٹھے لئے اللہ نے سراب کرنے والا دروادہ جنہوں باب اس سیام کیا جامد ہے روزی دارہ لئے اللہ نے دروادے دروادے تیار کیتا ہے دعا کرو اللہ سانو صاحب نے اسے دروائے تو جنت اطا فرمائے ایلال جنت لبنی ہے اللہ فرمانتے ہیں ایلال اینہ پروٹوکول اینی شانت اینہ مقام مدہ کیوں وہ ملیا توانو فرمایا اِنَّا حَادَ کَانَ لَكُمْ جَزَا میرا دل کردہ میں قرآن دی آجت پردہ ہی روہ پردہ ہی روہ کی نشائز قرآن دی آیت دی اندر کی لصد اس قرآن دی آیت دی اندر کی مانا اللہ نے کڑنا پیارہ بیان کی دائے فرمایا اِنَّا حَادَ کَانَ لَكُمْ جَزَا وَقَانَ سَعَيُكُمْ مَشْكُورًا اے تو اڈے سب نیک مان دی وجہ تو تو انویں سارا کوئی نصیب ہو رہے ہیں حضراتِ دی وقار جی رابطی جنت چاہی دیئے جی جنت جان واس سے نیک مان دی لوڑے رابطی جنت تک پہنچن واس سے نہ کسے ڈگری دی لوڑے نہ کسے یونیورسٹی دی سنت دی لوڑے نہ کسے کالے دی داخل دی لوڑے اے لہدکار روحانی حسبتال نے اے نا کرانو آفاد کرو جدو اسی حسبتال لبج جانے یا اے لہدکار روحانی حسبتال نے اے تو ایمان لبد ہے اے تو نور لبد ہے اے تو ایمان دی حلاوت لبد دیئے اے تو انسو لبدے نے اے تو نور لبد ہے زندگی دی کامیابی مل دیئے دعا میں کرنا آمین دوشی کہہ دیو اللہ چنے تھی آئینے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخل آتا فرما اے جنت جہتے وچ زمردی زمینہ آخری گل گرانتے گل ختم گران اے اہل ایمان مومن مرتے مومن اور دالی اللہ نے جنت وجہ کیسی مہمانی تیار کی دیئے اے جنت جہتے وچ زمردی زمینہ زمینہ آتے بچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تیرے شمد تکیے لگینے کلینا تیرے شمد تکیے لگینے گو ایش و اشرت دھریہ وغینے اور جیڑیاں نیمتانے سہی بخاری اندر میرے عورت وارڈ حبیب اگمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا مَا لَا اَيْنُ الرَّعَتْ وَلَا اُذْرُ سَمِعَتْ وَلَا خَتْرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ اَيْتْ وَلَا قَلْبِ بَشَرْ اَيْتْ وَلَا قَلْبِ بَشَرْ اَيْتْ وَلَا قَلْبِ بَشَرْ فرمایا جڑا کل قیامت والے دن دنیا تھے اور قیامتوں بھی فرمایا جڑا بندہ رب سامنے کھڑیا ہوں تو ڈر گیا جناتان اللہ تبارک و تعالی انہوں دو باغ عطا کرے گا سونے دے باغ عطا کرے گا شاندی دے باغ عطا کرے گا اللہ میرے اُڑ توالے دل اندر اپنی حیبت پیدا فرمائے جڑا بندہ گناہ کاری نا تیان کو جڑا حجے بھی نہیں نا مڑیا حجے بھی نہیں نا حجے بھی نہیں جڑا باد آیا اللہ دی قسمیں اوہ دے دل جو اللہ دا پیار اٹھ گیا ہے اللہ دی حب اٹھ گئی ہے اللہ دے نراض ہو گیا ہے جو دے رب نراض ہو جائے خسر ہے دنیا والا آخرہ اوہ دی دنیا میں خسارے والی جے اوہ دی آخر بھی خسارے والی جے پھر اللہ کو دعا کر لو اللہ پا کسی حساب دیں دے قابل نہیں ہوں نہ ساڑے پلے کو نیکی ہے نہ ساڑے پلے کو عمال نے تیری رحمت نہیں پگڑا ہے اللہ لگے پھرنے ہاں تیری رحمت نہیں لگے پھرنے ہاں اپنی رحمت دے نال بغیر حساب دے اللہ خرم جنتہ تعاف فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم